اسلام کرو جیسا نیمانا آپ کو آپ کے دوست آپ کے بھائی تیو بجاز کا سلام ہے ایک میرے پاس کیس ہے انیس لاکھ رو بیولی فائل ہے بلوگر سٹی کی اوورسیز بلوک کی فائل ہے پندرہ سرے پندرہ لاکھ روپے جمع ہے اب بہت سارے لوگ بزد ہیں بائی اینی میز وہ بزد ہیں کہ جی یہ جو پندرہ سرے پندرہ لاکھ ہم نے جمع کریا ہے نا بس یہ اٹھا کے آپ کسی جنرل بلوک کی فائل میں ڈالنے ہمیں وہ پلوٹ مل جائے بس ہم نے مزید پیسے نہیں دینے دیکھیں آپ نے اس مسئلے کو سمجھنا ہے مسئلے کو آپ نے سمجھنا ہے بڑا ضروری ہے کہ مسئلہ آپ سمجھیں پہلے آپ کو لگتا ہے کہ جو پندرہ لاکھ آپ نے دیا جو فائل میں سمیٹ ہو رہا ہے وہ کیش فارمیشن ہے جو کہ کئی پر بیوٹیلائز ہو سکتی ہے جو کہ غلط لگتا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فائل انیس لاکھ والی ہے یہ بیس لاکھ والی ہے یہ کس لاکھ والی ہے ہم نے پندرہ سولہ لاکھ جمع کرایا ہوا ہے تو بھئی اب تو اتنے میں آپ کو پانچ ملے کا پلوٹ جنرل بلوک میں مل جاتا ہے بھئی میں نے تو آگے اوپرسیز بلوک کو continue نہیں کرنا میں نے تو تنہیں development charges نہیں دینے میں چپ کر کے وہ پانچ ملے کا پلوٹ لینے لگا ہوں تو وہ پانچ ملے کا پلوٹ اگر جنرل بلوک میں مل جاتا ہے بھئی تو وہ total cash permit میں ملتا real estate میں cash کی ہی value ہوتی ہے اور کیش کی بڑی ویلیو ہوتی ہے کیش کی اور میرے پاس ایک چیز ہے بکھنے والی وہ پچاس لاکھ روپیہ کیش ویلیو پہ ہے 50 لاکھ کیش ایک آفر آئی اس کی کہ جی پچیس لاکھ کیش لے لیں پچیس لاکھ روپیہ کا پلوٹ ڈالیں فوراں منا کر دیا ہے بھائی نہیں بہتو زیادہ کل ماند بند رہے ہو نا تو ہم سے زیادہ کل ماند دو نہیں پچاس لاکھ کیش پہ دو حالا کہ اس کی ایکچول جو ویلیو ہے وہ ساٹھ اتن سٹھ لاکھ روپیہ ایک چھوٹا سا گھر ہے ٹھیک ہے تین سٹھ تین ملے کا جو میں نے سیل کرنا ہے ساٹھ سے پیسٹھ لاکھ روپی اس کی ویلیو ہے لیکن کیش پہ اگر بیشنا ہے کلائنٹ نے تو پچاس لاکھ روپیہ تک بیشنے کے لیے تیار ہے ساٹھ سے پیسٹھ لاکھ کی ویلیو لیکن کہتا ہے کیش چاہیے نا پچاس لاکھ اگر مجھے کوئی کیش دے رہے تو میں اس کو دے دوں گا اب ہم نے مارکیٹس میں ڈالا اب مارکیٹس آفراری جی پچیس لاکھ کیش لے لیں پچیس لاکھ کا پلوٹ لے لیں آپ تو پچاس میں ویسی دے رہے ہیں تو سویلا میسیج اس کو یہ تھا بھائی تم بہت اکل مانوسیانے بڑھ رہے ہوں ہم تم سے زیادہ اکل مانوسیانے ہوں ہمارے آگے شانہ پند نہ دکھو پچاس لاکھ کی چیز آپ جو ہے پچاس لاکھ بیچنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیش کی ویلیو اسی طرح جنرل بلوک کے جو پلوٹس ہیں وہ کم پیسو پر مل رہے ہیں تو بھائی وہ کیش پر مل رہے ہیں سوسائیٹی نہیں دے رہی تھی سوسائیٹی نے بیچ دی ہیں سوسائیٹی نے کہا چھ سات لاکھ روپے کے بیچے ہیں تو یہ اس وقت بیچے تھے جب بلو ورلڈ میں کوئی قدم رکھنا نہیں چاہتا تھا اور وہ آیا تھا لانچ ہوا تھا تو سو میں سے پچانوے لوگ جو کہہ رہے تھے بھائی یہ دو نمبر پروجیکٹ ہے کچھ پانچ پرسنٹ لوگوں نے وہ اندرسمنٹ کی تھی آج ان کے پلوٹ پندہ سولہ لاکھ روپے کے ہے ان کی قسمت اچھی کے سات لاکھ روپے جنرل بلوک میں لیا ان کے ڈیولیپنٹ چارج بھی سوہ لاکھ روپے لگے ان کو پلوٹ بارہ تیرہ لاکھ روپے کے پڑے ہیں انہوں نے یہ بھی کس پوائنٹ بھی اور کس طرح انہوں نے پیسے دی ہیں اب کسی شخص نے دو دل بیس یا اکیس میں آکے انویسمنٹ کی ہے اور بڑے پیمنٹ پلان میں کی ہے انیس لاکھ میں بیس لاکھ میں اکیس لاکھ میں سات ملہ دس ملہ میں تو اس کے ڈیولیپنٹ چارج بھی اس ایر کے ساتھ اس کو دینے اور وہ سارے پیسے بھی کلیر کرنے ہیں وہ یہ کنسیڈر نہیں کر سکتا کہ بھائی پلوہ سولہ لاکھوں میں نے جمع کر رہا ہے یہ اس کی وہی ویلیو جو کہ اس وقت کیش کی ویلیو اس وقت کنسیڈرابل نہیں ہوگی ایجسمنٹ میں جائیں گے بھائی بلو اور سٹی بڑا کلیرلی بتا رہا ہوں ساتھ کیش پیمنٹ دینی پڑے گی اور فائل دینی پڑے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کیش پیمنٹ نہ دیں اور آپ سمجھے کہ انورجن مل جائے نہیں ہوگی مطلب ایک ساتھ میں وہ کہتے ہیں دس ملہ کا پلوٹ ہے پندہ لاکھ میں نے جمع کر رہا ہے بھائی یہ اسے لے کہ مجھے کو تین ایک ملہ کا دینے نہیں ہوگا کیونکہ پندہ لاکھ روپے کی اپکی جو اماؤنٹ ہے وہ بیشتے کے لئے جائے تو دو لاکھ میں بھی نہیں بکی ٹکرن جو ہلا چل رہے ہیں تو اس کی کیش ویلیو دو لاکھ روپے ہے اور دو لاکھ روپے کے اوپر کیا کب کو کب سے آپ کو تین مڑھ لیا بھی بڑا را ملے گا نہیں ملے گا نبی سٹریٹ فورورور very سٹریٹ فورورور لوورٹی کے بہت سرب امران ہے جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پیڈ عماؤن میں کھو جائے نئے نہیں مل سکتی اب اس سے دادہ اور کیا میں سٹریٹ فورورڈ الفاظ بھی بتاؤں ہوں زیادہ کے پاس لیڈ آیا ہے لوگ آیا ہے کسی طرح وہ رائٹ لیفٹ کریں چیزوں کو لیکن میرے سے یہ نہیں ہوگا I will be very straight forward very clear very blunt to be very straight forward اور میں ہمیشہ اسی طرح رہا ہوں گا میرا style ہی ہے بھائی بات کرنے کا اور میں اسی طرح کر سکتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی exact value لوگوں کو پتاؤ اپنی property forget about it جو لوگ چونہ چونہ لگاتے ہیں وہ مکھل لگانا جانتے ہیں یا جو لوگ مکھل لگا کے بات کرتے ہیں وہ اتنا ہی چونہ لگاتے ہیں that is the main thumb rule of the market اگر نہیں یقین آتا آپ دیکھیں اور جو straight forward بات کرے گا وہ چونہ کم لگا رہا ہوگا پیسے وہ بھی بنائے گا لیکن حق حلال کے بنائے گا اس کا حق ہے وہ بنائے گا مجھے پیسے نہیں ملیں گے میں کام نہیں کروں گا to be very straight forward مجھے پیسے ملیں گے میں کام کروں نہیں ملیں گے کوئی مجھے بندہ اپنی commission نہیں دے گا میری یا مجھے service charges نہیں دے گا یا مجھے margin نہیں دے گا یا مجھے اچھے پیسوں پر نہیں دے گا تاکہ میں اچھے پیسوں پر sale کر سکو تو میں اس کی file کا نہیں لوں گا میں اسے plot لوں گا میں کام اس کے ساتھ نہیں کروں گا because میں اپنا time وہاں پر invest کروں گا جہاں پر مجھے پیسے بچے گا کہ میں پیسے کمانے کیلئے ہاں پر بیٹھا ہوں اس لئے ہمیشہ اس کا انتخاب کریں جو professional رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس وقت بلو ورسٹی کے میمبران جو جہاں جہاں پر پھس چکے ہوئے ہیں اب بڑا clear image ان کو بتانا بہت ضروری ہے ابھی بھی ہیں آج کل مارکیٹوں میں دو چار بے وقوف جو فونیں کرتے ہیں کہ ہم plot دے رہے ہیں بلو ورسٹی میں 20 لاکھ کا ڈیڑھ لاکھ ڈاؤن پیمنٹ ہے پچیس ہزار کی مینا مانا کس تا ہے آسان کس تا ہے وہی جو پال سال سے بولے جا رہے ہیں پھر وہ جوٹ بولے ہیں اور لوگ ہیں جو آج بھی عمل کر رہے ہیں ان کی باتوں میں دعا میں آتا رکھئے کہ اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا stay tuned with a salafiz موسیقی موسیقی موسیقی